السلام علیکم ستوڈنٹس ہم آپ جب آپ جانتے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے انٹرسیکشن اور یونین کونسپٹس سو لیٹس موو آن ٹوپک اپنا کوشن نمبر سکس دیکھیں تو اس میں کچھ اس طرح سے کوشن گیوین ہے اور اس کے پارٹس کچھ اس طرح سے گیوین ہے سو بہت ہی ایزی تھیم ہے اس کوشن کی ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے آپ کا جو فولئنگ سیٹس گیوین ہیں اے بی سی ڈی آپ کے جتنے بھی پارٹس ہیں سارے اس کے گرد ہی گھومیں گے ٹھیک ہے باقی ایک ہی ہمیں نئی چیز دیکھنا کو مل رہی ہے جو کہ یو ہے اس یو کا مطلب ہے یونیورسل یونیورسل سیٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے یونیورسل ہمیں ورڈ سے ہی پتا چلتا ہے کہ یونیورس یونیورس م немدلہ ایک ہمارا ہے مج쟁 BE اور ہمارے دوسرے جتنے بھی پلینٹس ہیں یونیورس کے اندر آتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیٹس ہیں سمجھیں سمجھیں تبہ یہ کیونیورسل سیٹ یہ سب ہمارے ہمارے یونیورس کے اونڈر ہی آتے ہیں تو یونیورس کا کونسپٹ بس اتنا صحیح تھا اس کو مزید ہم دیکھیں گے آگے یوز کس طرح سے ہوتا ہے اچھا ان پارٹس کو ہم کٹیگرائز کر لیتے ہیں لیٹس اے یہ جو آپ کا پورشن ہے سارا یونین اور انٹرسیکشن سے ریلیٹیڈ ہے اس کی ہم ایک 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 ایسیمپل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا پورشن ہے یہ کمپلیمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے ہم آگے دیکھیں کمپلیمنٹ ہوتا ہے اس کی ہم ایک ایک ایسیمپل سولف کر لیں گے یہ آپ کا جو آسٹ پورشن ہے یہ ایلیمنیشن سے ریلیٹیڈ ہے اس کی بھی ہم ایک ایک ایسیمپل دیکھ لیں گے تو ایک ایک ایسیمپل ہم سولف کریں گے اس ویڈیو میں باقی جو ہے آپ کا آسائیمنٹ ہے وہ آپ کو اپنے خود کرنا ہے تو لیٹس سی کہ کس طرح سے سولف ہوگا سو سٹوڈنٹس جیسے کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ یونین ہمارا بہت ہی ایسیس پونسیپٹ ہے سیٹس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں دو سیٹس گیون ہوں گے اے اور بی سیٹ اے آپ کا گیون ہوگا اور بی بھی آپ کا گیون ہوگا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا ایک یونین سیٹ نکالنا ہے تو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ نے اے لکھا then یونین then بی اے کی جگہ اے سیٹ آ جائے گا یونین کی جگہ یونین کے سائن اور بی کی جگہ بی سیٹ اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے یونین میں ہم نے یونین میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹ سے ہمارے اے اور بی کے وہ سب کے سب لکھنے ہوتے ہیں بس ایک چیز کو ہم نے مدد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ یہی کہ آپ نے کسی بھی چیز کو کسی بھی ایلیمنٹ کو ریپیٹ نہیں کرنا تو بس یہی آپ نے کرنا ہے zero one two three then two three already آ چکا ہے تو آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا zero one two three ٹھیک ہے four five six four five six یہ آپ کا ہو گیا یونین similarly اے اور بی کا ہم انٹرسیکشن دیکھ لیتے ہیں انٹرسیکشن اس کے بالکل اپوزٹ ہے انٹرسیکشن میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی چیز ہماری common آ رہی ہے like repeat ہو رہی ہے ہم نے صرف اپنے انٹرسیکشن سیٹ میں وہی لکھنا ہے اے سیٹ آپ کا وہی given ہے انٹرسیکشن کی sign بی سیٹ آپ کا وہی given ہے اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف two اور three ایسا ایلیمنٹ ہے جو سیٹ اے میں بھی ہے اور سیٹ بی میں بھی ہے تو ہمارا انٹرسیکشن سیٹ کیا ہوگا two اور three so students next part ہم دیکھتے ہیں complement والا ہمیں اے complement find out کرنا ہے اس کے لیے ہمیں universal کا concept پتہ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو universal سیٹ ہوتا کیا ہے جیسے کہ ہمارا universe ہے اس میں سارے کے سارے ہمارے planets exist کرتے ہیں ٹھیک ہے contain کرتے ہیں ہمارا اگر ایک ہم universe کا سیٹ بنائیں تو اس کا سیٹ کس طرح سے بنے گا کہ جتنے بھی elements ہمارے ہیں تو سب کے سب اس میں contain ہوں گے اسی طرح ہی similarly universal سیٹ کا concept ہے کہ جتنے بھی ہمارے elements ہوتے ہیں وہ اس سیٹ میں contain کرتے ہیں ٹھیک ہے a set containing all elements is called universal set اب دیکھ لیتے ہیں کہ complement of set کے اس کی definition ہے if a set a is a subset of a given universal set means اگر ہمارے پاس کوئی set a ہے وہ سب سیٹ ہے کس کا universal set کا مطلب کہ universal set کے جو elements ہیں وہ a میں بھی ہیں then the sets of elements not in a is called its complement set اس کو easy wording میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے universal set ہے اور set a ہے اب a کا complement نکال لیں ہم نے تو جو جو بھی ہمارے universal set میں elements exist کرتے ہیں اس کے reference point سے دیکھنا ہے کہ a میں کون کون سے exist کرتے ہیں اور جو کچھ بھی a میں exist کرتے ہیں اس کو ہم eliminate کر دیں گے اور universal کے remaining سارے کے سارے elements ہمارے complement a کہلائیں گے ٹھیک ہے اس کا ایک question solve کرتے ہیں آپ کو یہ concept مزید کلیر ہو جائے گا find a complement ہمارے پاس universal set ہے 0,1,2,3,4,5,6,7,8 اور a set ہے ہمارے پاس 0,1,2,3 complement a means u minus a مطلب universal set کے جو بھی element ہیں اس میں سے اگر ہم اپنے a کے element subtract کر دیں eliminate کر دیں تو ہمارا a complement آ جائے گا سو بہت ایزی ہو گیا آپ نے اپنا universal set لکھا minus ki sign then set a تو اگر ہم دیکھیں کہ 0,1,2,3 کو اگر ہم universal میں سے نکال دیں 0,1,2,3 تو ہمارے پر بچا کیا 4,5,6,7,8 تو یہ ہی آپ کا answer ہے 4,5,6,7,8 سو ایزیوڈنٹس ہم اپنے last portion کو دیکھ لیتے ہیں یہ سب سے ایزیسٹ ہے یہاں تک ہم سمجھیں کہ already کام کر چکے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ a subtract b like ہمارے a کے جو بھی element ہیں ان کو ہم نے subtract کروانا ہے b سے اگر اس کے بعد بھی کوئی element ہمارا a میں بچتا ہے تو وہ ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اس کی definition difference of sets the difference sets of any two sets a and b is the set of the elements of set a which are not in set b جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایک set ہمارا given ہوگا a دوسرا given ہوگا b ہم نے کرنا کیا ہے کہ a کو b کے reference سے دیکھنا ہے اور جتنے بھی ہمارے elements b میں present a والے ان کو ہم نے ignore کر دینا ہے باقی پھر بھی اس کے باوجود اگر کچھ element ایسا ہے جو وہ a میں تو ہے البتہ b میں نہیں ہے وہ ہی آپ کا final answer ہوگا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں a minus b a کی جگہ a set آ گیا minus کی جگہ minus کی sign اور b کی جگہ b set اب اگر آپ دیکھیں تو 0 1 2 3 a 2 3 4 5 6 b ہے اب اس میں جو ہے میرا 3 بھی آ رہا 2 b آ رہے یہاں سے البتہ 4 5 6 a میں ہے ہی نہیں تو اس کو ہم ویسے ہی ignore کر دیں گے اور 0 1 a میں تو ہے b میں نہیں ہے لیکن یہی چیز ہمیں چیک کرنی تھی تو 0 اور 1 ہمارا final answer ہوگا تو کلاس یہاں تک یہ topic ہمارا update ہوتا ہے اس related ہی ہمارے question number 789 آپ note down کر لیں وہ آپ assignment ہے بالکل same concept کے ساتھ آپ نے اپنی copy میں solve کرنا ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم issue ہو problem ہو تو آپ knowledge platform پہ مجھ سے contact کر کے اس کا solution آپ پوست سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ next topic میں آپ کو آگے کے مزید topics clear کریں گے thank you